امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی سچ کی اہمیت کسی بھی بات کو صحیح صحیح اور ٹھیک ٹھیک بتا دینے کا نام سچ ہوتا ہے انسانی معاشرے کا امن و سکون اور تعمیر و ترقی کی بنیاد سچ پر ہی ہے اسلام میں سچ بولنے کی بہت تاقید کی گئی ہے قرآن اور سنت کی تعلیمات میں اس کی اہمیت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے ارشاد باری طالع ہے یا ایہا اللہزین آمنو یا ایہا اللہزین آمنو تقل لہا وکونو ما اخوادقین سورة توبہ آیت ون ون نائن ترجمہ اے اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سچ کے بارے میں بتاتی چلوں سچ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک سچائی نیکی ہے اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور بے شک جھوٹ گناہ ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے صحیح بخاری حدیث 6094 اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور حدیث پاک بتاتی چلوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ سے سخت نفرت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی مومن میں نہیں ہو سکتی پہلی چیز خیانت اور دوسری جھوٹ مسند احمد حدیث 22232 اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ سچ کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات بتاتی ہوں سچ بولنے سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں اور جھوٹ بولنے سے کئی نقصان ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والے سے محبت فرماتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے سے ناراض ہوتے ہیں سچ بولنے سے کبھی شرمندگی نہیں ہوتی جبکہ جھوٹ بولنے سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے سچ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے اور جھوٹ جہنم کی طرف ہمیں جہنم سے پناہ مانگنی ہے انشاءاللہ سچوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے استغفراللہ یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی لانت سے بچنا ہے سچ بولنے سے ذہنی اور دلی سکون بھی ملتا ہے جبکہ جھوٹ بولنے سے ہر وقت بے سکونی لگی رہتی ہے اب یہ آپ کو میں نے سچ کی اہمیت بتائی ہے اور جھوٹ کے کچھ نقصانات بھی بتائیں احادیث کی روشنی میں بھی سچ کی اہمیت بتائی ہے اب آپ نے اس ویڈیو کو سننے کے بعد کوشش کرنی ہے کہ صرف سچ ہی بولنا ہے اگر کبھی آپ جھوٹ بولی دیتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مزاق میں جھوٹ بول رہے تھے لیکن ایک بات جان لیجئے کہ مزاق میں بھی بولا گیا جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں انشاءاللہ ہمیں گروہ